بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سان اور ڈاٹر دونوں ہیں تو اس کا ایک فکس شیئر ہے ماہ کا ایک بٹا چھے اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اگر مرنے والے کا کوئی جو اور سروائیونگ ائر نہیں ہے تو ماہ ایک بٹا تین حاصل کرے گی اگر مرنے والے کا کوئی ڈریکٹ لیگل ائر یا شیئر یا ریزیڈیوری نہیں ہے کسی بھی حوالے سے کوئی وارث اس روح زمین پہ نہیں ہے صرف اس کی ایک اکیلی ماہ ہے تو ایک بٹا تین تو ایز ای شیئر اس کو ملے گا اور باقی جو دو بٹا تین بچ جائے گا وہ ایز ای ڈاکٹرین آف رد وہ بھی ماہ کو ملے گا میننگ دیر بھائی سارے کا سارا حصہ ماہ کو ملے گا اب اگر مرنے والے یا مرنے والی پیچھے اپنے صرف ایک سپاؤس چھوڑ کے جاتی ہیں یعنی کہ اگر مرنے والی عورت ہے تو وہ اپنا خاون چھوڑ جاتی ہے مرنے والا مرد ہے تو وہ اپنی بیوہ چھوڑ جاتا ہے تو پھر ماہ کا حصہ کیا ہوگا اگر تو مرنے والی ہے اور وہ اپنا خاون چھوڑ جاتی ہے تو خاون کو ایک بٹا دو ملے گا اور ماہ کو ایک بٹا چھے اور ایک بٹا تین جو ہے وہ ملے گا باپ کو اگر مرنے والا ہے تو اس کی بیوہ کو ایک بٹا چار ملے گا ماہ کو ایک بٹا چار ملے گا اور باپ کو ایک بٹا دو ملے گا اس کے بعد تیسری سچویشن یہ آتی ہے کہ اگر مرنے والا یا مرنے والی اپنی سپاؤس چھوڑ کے جاتی ہے یا جاتا ہے لیکن باپ فوت ہو جاتا ہے ماں زندہ ہوتی ہے دادا یا دادی یا نانا یا نانی زندہ ہوتی ہے تو پھر کیا شیرنگ ہوگی اگر تو مرنے والی جو ہے وہ عورت ہے یعنی کہ بیٹی ہے اس کی اور وہ خاون چھوڑ گی خاون کو تو ایک بٹا دو مل گیا پھر ماں کو ایک بٹا تین ملے گا اور باپ کے باپ کو جو ہے باپ کے باپ کو گرینڈ فادر کو ایک بٹا چھے ملے گا یعنی کہ اس کا حصہ ماں سے کم ہوگا اور اگر مرنے والا شخص مرد ہے یعنی کہ بیٹا ہے تو پھر وڈو کو تو ایک بٹا چار ملے گا ماں کو پھر بھی ایک بٹا تین ملے گا اور پھر باپ کے باپ کو یعنی گرینڈ فادر کو پانچ بٹا بارہ ملے گا اور پھر ڈاکٹرین آف رد کے تحت یہ ریورس ہوگا باقی ایکسکلوڈ وہ میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ایکسکلوڈ کیسے ہوں گے انہیرنٹس جو ہے نا وہ سارا میں کر چکا ہوں بیسک چیز جو ہمارے اس وقت معاشرے پہ یہ لیکچر دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت رننگ گراہ میں جو پرابلمز آ رہی ہیں شیرنگ کرنے میں وہ آپ کو آپ تک پنچائی جائیں امید کرتا ہوں کہ میں نے ماں کے شیر کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کر دیا